جمعہ 13 ستمبر سال 2019 کے نیوز بلٹن میں میں آپ کو خوش آمی دیت کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کے نشریت بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے بلوچ ہیومن رائٹس کانسل کی جانب سے سزلین کے شہر جنوہ میں منعقدہ سمینار کا ریپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر سارین بلوچ بلوچ ہیومن رائٹس کانسل کے عزیر احتمام بروکن چیئر پر جنوہ میں سمینار باونوان بلوچستان میں ریاستی سرپرستی میں مذہبی شدد پسندی کا فراغ علاقہ ہوا بین الاقوامی استراب منعقد کیا گیا پاکستانی ریاست کے انجینئر اسلامائزیشن آف بلوچستان سے متعلق کانفرنس میں متعدد مقررین نے شرکت کی جنہوں نے اسلامائزیشن کے اس رجحان کے بارے میں ایک با خبر رائے پیش کی جس کے مطابق بلوچستان میں مذہبی جنونیت کو راستہ دیتے ہوئے سیکولر اور روادار بلوچ معاشرے کی بنیادوں کا تیزی سے کمزور ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے اس سیمینر کے مہمان خصوصی ریسرٹ ٹرنیٹس کی تھے جو پولینڈ کے ایک سینئر سیاستدان اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبر اور سابق نائب صدر ہیں اور یورپین پارلیمنٹ کے انسان حقوق کی سب کمیٹی کے بھی ممبر ہیں انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اس بات پر زور دیا کہ پاکستان یورپ کا دوست ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ انسان حقوق کے پاسداری کا عظم نہیں کرتا ہے اور ان انسان حقوق کے اقدار کا پابند نہیں بنتا جنہیں یورپ سنجیدگی سے لیتا ہے اور ایسا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے زیر دست قومیتوں کی حقوق کا احترام نہیں کرتا اور ان اسلامی عسکریت پسندوں کی مدد اور مال امداد ترک نہیں کرتا جو اس کے دل کے قریب اور پاکستان میں موجود مذہبی اور نسلی گروہوں کی قتل عام میں ملوث ہے ورلڈ سندھی کانگریز کے ڈاکٹر لاخو لوہانا نے کہا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک طویل عرصے سے بین الاقوامی میار اور موجودہ عالمی نظام کی خلاف ورزی کرتی آ رہی ہے اور اقوام متحدہ کے انسان حقوق کے چارٹر کے این مطابق حق خودداریت کے خواہاں پاکستان میں سیکولر اور قوم پرستنظیموں کو روزانہ کے بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی سماجی و ثقافتی اور سیاسی آزادیوں پر پابندی آئید کر دی گئی ہے دوسری طرف ریاست پاکستان کل ادم مذہبی شدت پسند تنظیموں لشکر تیبہ دائش اور ریاست کے دیگر معامل اسکریت پسندوں کے لیے ایک محفوظ پناگاہ کے طور پر کام کر رہی ہے سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے دلے کے نامور صحافی اور مذہبی شدت پسندی کے ریسرچر سلطان شاہین نے کہا کہ مسلمان ممالک اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ اسلامی شدت پسندی دنیا کی ترکی اور امن کیلئے سنگین خطرہ بن چکی ہے اور وہ اس دھوکے میں رہ رہے ہیں کہ مذہبی شدت پسندی کا اسلام اور مسلمان ممالک سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دنیا میں کہیں بھی شدت پسندی کا واقعہ پیش آئے تو اس کی کڑی مسلمان ممالک سے جا کر ملتی ہے اور اس حوالے سے پاکستان کا علاقہ یمن کی تباہی اور مذہبی شدت پسندی کے فراغ میں بڑا کردار رہا ہے ممتاز انسان حقوق کے جہدکار پیٹر ٹیچیل نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو بلوچستان میں مذہبی شدت پسندی کو فراغ دینے کا ذمہ دار ٹہراتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک بشمول امریکہ جو ہتیار پاکستان کو اسلامی اسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے دیتا رہا ہے وہ ہتیار پاکستان بلوچ قوم پرست قوتوں کے خاتمے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے پیٹر نے مطالبہ کیا کہ مغربی ممالک پاکستان کو دینے والی اپنی ہر قسم کی امداد کو اس بات سے مشروط رکھے کہ پاکستان اپنی انسان حقوق کی ریکارڈ کو بہتر بنائے گا پیٹر ٹیچر نے مزید کہا کہ حق خود ارادیت بلوچوں کا حق ہے اور ان کے اس قومی حق کے حصول میں پاکستان تاخیر تو کرا سکتا ہے لیکن انہیں اس حق سے ہمیشہ محروم نہیں رکھ سکتا بی ایچ چار سی کے سیکرٹری جنرل سمد بلوچ نے اس سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان مذہبی شدت پسند گروہوں کی پشت پنائی کرتا آیا ہے اور اب ریاست پاکستان بلوچوں کی سیکولر اور جمہوری شناخت کو بنیاد پرست اسلامی سماجی پردہ سے ڈھامپنے کی کوشش کر رہا ہے سمد بلوچ نے بلوچستان میں پاکستان کی جانب سے مذہبی دہشت گردوں کیلئے راہ موار کرنے پر خاموشی اختیار کرنے پر کہا کہ یہ اسلامی اسکریت پسند بلوچستان کو ایک دوزخ میں تبدیل کر دیں گے لیکن یہ محض وقت کی بات ہے کہ مغربی دنیا اس آگ کی تپش کو اپنی دہلیز پر محسوس کرے اب خبر تفصیل کے ساتھ پرش کریں ہمارے ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان میں کیج کے علاقے دشت مچات کے مقام پر پاکستانی فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا گیا ہے دوسری طرف دشت ہی کے علاقے بل نگور میں بھی پنسن کور کے مقام پر پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا گیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ حملوں میں پاکستانی فورسز کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے جبکہ مچات حملے میں شدید زخمی ہونے والے اہلکاروں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے طبیعی امداد دینے کے لیے دیگر شہروں کو منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ جمعے کے روز بی ایل ایف کے سرمچاروں نے کیج کے علاقے دشت مچات میں ایک فوجی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنانے کے ساتھ بل نگور میں پنسن کور کے مقام پر قائم فوجی چوکی پر بھی حملہ کیا ہے میجر گوہرام بلوچ کے مطابق دشت کے علاقے مچات میں سرمچاروں نے بارودی سرنگ سے ایک فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا جس سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوئی اس میں سوار دس اہلکاروں میں سے چار اہلکار موقع پر ہلاک ہوئے جبکہ دیگر چھ شدید زخمی ہوئے ہیں اور بل نگور میں پنسن کور میں قائم فوجی چوکی پر سرمچاروں نے بھاری اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کیا جسے دو فوجی اہلکار موقع پر ہلاک ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ دونوں حملوں کی ویڈیو جلد میڈیا میں شائع کیے جائیں گے بلوچستان میں بولان کے علاقے مارگٹ میں پاکستانی فورسز کے گاڑی پر بم حملہ کیا گیا ہے فورسز کو دھماکخیز مواد سے اس وقت نشانہ بنایا گیا ہے جب وہ علاقے میں گشت کر رہے تھے حملے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصان اٹھانے پڑے ہیں دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے بولان میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے بولان کے علاقے مارگٹ میں چونگی سر ریشہ کے مقام پر پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو اس وقت ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے نشانہ بنایا جب وہ علاقے میں گشت کر رہے تھے حملے میں پاکستانی فورسز کے تین اہلکار موقع پر ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں جیند بلوچ نے اپنے بیان میں پاکستانی فوج پر حملے جاری رکھنے کے عظم کا یادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرمچار قابض فوج پر اس وقت تک حملے جاری رکھیں گے جب تک پاکستانی فوج بلوچستان سے مکمل انخلہ نہیں کرتا بلوچستان کے علاقے جاؤ میں منگل کی شام سے شروع ہونے والی فوجی آپریشن کو وسط دے کر پاکستانی فورسز نے جاؤ کے مختلف علاقوں زیلک، دم، گزی، سودان، کریم گوٹ اور گردو نوا میں پھیلا دیا ہے اور اب تک پاکستانی فوج نے دوران آپریشن سو سے زیادہ افراد کو حراست میں لینے کے بعد قریبی فوجی کیمپ منتقل کیا ہے علاقائی ذرا کے مطابق پاکستانی فوج نے سینکڑو افراد کو کیمپ منتقلی کے بعد وہاں لوگوں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان میں سے بیشتر افراد کو رہا کر دیا ہے تشدد کے بعد رہائی پانے والوں میں سے متعدد لوگوں کی حالت تشویشنک بتائی جاتی ہے گرفتار افراد میں سے 28 افراد تاحال پاکستانی فورسز کی تحویل میں ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جاؤ کے کئی علاقے مکمل طور پر فوجی محاصرے میں ہیں اور جاری آپریشن کی وجہ سے علاقے میں مکمل کرفیو کا سماح ہے اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی چیرمن خلیل بلوچ نے جنیوہ میں مناکدہ ہیومن رائٹس کاؤنسل یو این ایچ آر سی کی بیالیسویں سیشن کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کے زیلی اداروں کو بلوچستان کے انسانی علمیے پر عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کیونکہ بلوچستان میں پاکستان واضح طور پر بلوچ نسل کشی اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے چیرمن خلیل بلوچ کے مطابق اقوام متحدہ اور اس کے زیلی اداروں کے قیام کا بنیادی مقصد انسانیت کی حرمت کو پائمال ہونے سے بچانا ہے لیکن بلوچستان کے مسئلے پر مجرمانہ غفلت ان اداروں کی وجود پر سوالیہ نشان بن چکی ہے اور بلوچ قومی مسئلے سمیت ہر مسئلے کی بنیاد اور بنیادی محرکات کو زیر بحث لاکر صرف سالانہ سیشن اور محض گفت و شنید سے انسانیت کی حرمت کی تحفظ نہ ممکن ہے خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد قوموں کے مسائل کا حل لے اور بلوچستان کا مسئلہ ایک قومی مسئلہ ہے یہاں پاکستان کی بربریت اور بلوچ نسل کشی اس عالمی ادارے سے بلوچستان میں مداخلت کا تقاضہ کرتا ہے پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کی افضائش اور برامد مذہبی انتہا پسندی کو بطور حتیار استعمال کرنے بنگلہ دیش میں انسانی تاریخ کا بدترین بربریت یہ ثابت کرتے ہیں کہ بلوچستان میں انسانیت کو بچانے کا واحد راستہ عالمی مداخلت ہے جب تک اقوام متحدہ اور عالمی ادارے بلوچستان کے مسئلے پر مداخلت نہیں کرتے ہیں یہاں بلوچ سمیت سندھی اور پختونوں کا لہو بیتا رہے گا پاکستان نے جس طرح بنگلی قوم پر مظالم ڈھائے تھے یہاں اس سے حد درجہ زیادہ بربریت کرتا رہے گا خلیل بلوچ نے آخر میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کانسل کو بیالیشمی سیشن کے موقع پر بلوچستان کے انسانی مسئلے پر واضح لائے عمل کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ نہ صرف پاکستان کے ہاتھوں بلوچ قومی نسل کشی کو روکا جا سکے بلکہ خطہ اور پوری دنیا کو اس افریت سے نجات دلائی جائے بلوچستان میں کیج کے علاقے زامران میں پاکستانی فوج کے حمایت یافتہ ڈیت اسکورڈ نے منشیات کے ایک اڑے پر حملہ کر کے منشیات کی بڑی مقدار اپنے قبضے میں لے لیا ہے جن کی مالیت کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے اطلاعات کے مطابق پنجگور سے تعلق رکھنے والے خدا رحم بجو ناصر اکسورہ پی اور ملہ نسار کی سربرائی میں گزشتہ رات درجنوں گاڑیوں پر مشتمل کافلے نے رات گئے زامران میں تلانی سر کے مقام پر منشیات کے اڑے پر حملہ کر کے پانچ ٹن سے زائد منشیات کو لوٹا ہے لوٹ مار میں انہیں پاکستانی فوج کی حمایت بھی حاصل تھی دو ستمبر دو ہزار انیس کو پاکستانی فورسز کے ہاتھوں خاران کے علاقے گوزگی اور خاران وازار سے جبری طور پر لاپتہ کامران ستار اور اختر منگل بازیاب ہو گئے ہیں جبکہ ان کے ساتھ لاپتہ ہونے والے عبدالسطار، صفی اللہ، منگل اور فاروق بلوچ تاہا لاپتہ ہیں کراچی کے علاقے یوسف گوھر ٹرانسپورٹ کے سامنے مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سید ولد داد محمد نامی شخص کو شدید زخمی کر دیا ہے جو بلوچستان کے علاقے تمپ ملک آباد کا رہائشی ہے سید کے لوائکین کے مطابق تین دن قبل پاکستانی فورسز کے حمایت یافتہ کارندوں اور سید ولد داد محمد کے ماں بین فون پر تلخ کلامی ہوئی تھی جس کے بعد فورسز کے حمایت یافتہ کارندوں نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی کیج کے تحصیل تمپ دازن میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کے نتیجے میں عبداللہ ولد ولی نامی ایک شخص جانبہک اور خدادد ولد اکبر نامی ایک شخص زخمی ہو گیا ہے ہر نائی میں فائرنگ سے ایک مقامی کوئلہ کان کا ٹھیکدار حلاق اور ایک مزدور زخمی ہو گیا ہے پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ رات کالب لیز کول مائن ایریا میں پیش آیا جہاں ٹھیکدار سرور کاکر کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی اس دوران ٹھیکدار نے مزاہمت کی جس پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا کوئٹہ میں سریعاب روڈ کےچی بیک سکندر آباد کی قریب ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک بچہ جانبہک ہو گیا ہے دوسری طرف دشت تیرہ میل لیویز تھانہ کے قریب سفر کے دوران لوکل بس سے گر کر ایک شخص محتاب علی ولد حضور بخش سکنے روہڑی جانبہک ہوا ہے کولو سے چمالنگ جاتے ہوئے ایک پک اپ گاڑی کو حادث پیش آیا ہے جس میں ایک ایف سی اہلکار سمیت تین افراد زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف کولو کے علاقے ڈیری فارم میں شیرباز ولد عبدالحمید نامی شخص نے گھرلو رنجش پر خودکشی کر لی ہے افغان طالبان نے امریکی صدر کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کے مشیران کو انہیں سمجھنا چاہیے کہ افغانستان ان کے لیے قبرستان ثابت ہوگا اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں کہ وہ کس قسم کے قوم سے علج رہے ہیں طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد نے امریکی صدر کو ایک ٹویٹر میں کہا ہے کہ ٹرمپ بہت احتیاط برتنا اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ انہیں اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاؤ کے اس منصوبے سے متعلق جان کر دکھ ہوا ہے جس میں انہوں نے انتخابی کامیابی کی صورت میں مغربی کنارے کے کچھ علاقے اسرائیلی ریاست میں زم کرنے کا اعلان کیا تھا گوٹیرس کے مطابق ایسا اقدام غیر قانونی ہوگا جسے علاقے میں امن کے امکانات ختم ہو جائیں گے اور ان اقدامات کو عملی جامع پینانا دراصل بین الاقوامی قانون کی بہت بڑی خلاف ورزی ہوگا اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاؤ نے جمعیرات کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل پر وائٹ ہاؤس کی جاسوسی کے بارے میں سامنے آنے والی امریکی ریپورٹ قطعی جھوٹ اور بے بنیاد ہے اور امریکہ کی جاسوسی اسرائیل کی پالیسی میں شامل نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ قطعی جھوٹ ہے کہ تل عبیب نے وائٹ ہاؤس یا امریکی صدر کی جاسوسی کرائی اور طویل عرصے سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے سخت ہدایت کی گئی ہے کہ امریکہ میں کسی قسم کی انٹیلیجن سرگرمی نہیں ہوگی واضح رہے خبر رسائن ادار پولیٹیکو نے امریکی حکومت کے تین سابق اہدداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قریب سے ملنے والے جاسوسی کے آلات کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے بھارت میں کشتی ڈوبنے سے کم از کم گیارہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں بھارتی خبر رسائن اداروں کے مطابق مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے سولہ افراد کو لے کر جانے والی کشتی مدیہ پردیش کے علاقے بھوپال میں ڈوب گئی ہے جس کے نتیجے میں گیارہ افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ پولیس نے پانچ افراد کو بچا لیا ہے افریقی ملک کانگو میں ٹرین کے ایک علمناک حادثے میں کم از کم پچاس افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں بین الاقوام میڈیا کے مطابق ٹرین کو حادثہ پٹڑی سے اتر جانے کے باعث پیش آیا کانگو کے وزیر برا انسانی حقوق نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹرین کو حادثہ جنوب مشرقی صوبے تنگا نیکا کے علاقے میں رات تین بجے پیش آیا ہے آج کے نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمیش نیوز بلیٹن گزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیٹن چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ